بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایکسٹرکٹ کر کے ڈیٹا کی ہیڈنگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے سولوشن لکھنے ہیں اس کے بعد اس فارمولے کا ریفرنس لیتے ہیں کہ وہ کس فارمولے کے تحت اس کو سولو کریں گے اور پھر اس کا سولوشن نکال کے ریزرٹ نکال کے لکھنے ہیں بلکل اسی انداز سے آج بھی ہم کام کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا کام شروع کریں پہلا نیومریکل سولو کریں ہم سب سے پہلے وہ لسٹ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں جو اس چپٹر میں ایمپورٹنٹ فارمولے کے نام سے ہمیں ملی ہے چپٹر نمبر فور میں موشن ان فورس کی نیومریکلز کے لیے ہمارے پاس نو فارمولے یہاں پر موجود ہیں میں ون بائی وان یہاں پر اس کو ریٹ کر رہا ہوں آپ اپنے پاس اس کو نوٹ ضرور کر لیجئے گا ڈبلی از ایگل ٹو ایم جی یہ وہ فارمولہ ہے جو ویٹ اور ماس کا آپس میں ریلیشنشپ ہے f is equal to m a newton second law of motion کے تحت فارمولہ بنتا ہے جو mathematical relation ہے اور یہ وہ case number one ہے جس پہ ہم نے ایک پولی کے ذریعے سے دو ویٹ ہنگ کیے تھے ورٹیکل فارم میں اور پھر وہاں سے ہم نے tension in string اور acceleration of the motion of bodies through the پولی find out کیا تھا تو ایکی value تھی m1 minus m2 upon m1 plus m2 times g t کی value یہ تھی اور یہ ہمارے پاس case number two کے وہ دو cases ہیں جس پہ ہم نے ایک horizontal ایک horizontal table کے اوپر ایک block رکھا تھا اور ایک vertical ویٹ جو ہے وہ ہم نے یعنی body جو ہے وہ نیچے لٹکائی ہوئی تھی through the pulley اور اس میں بھی ہم نے وہی tension attention اور acceleration find out کیا تھا اس کا acceleration اس کے برابر تھا m1 upon m1 plus m2 اور tension m1 m2 upon m1 plus m2 g اچھا اب یہ دیکھیں یہ چاروں فارمولے بڑے ملتے جلتے سے فارمولے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ mix ہو جاتے ہیں یاد نہیں رہتا بعض اوقات یہاں کا t کا فارمولا یہاں لگا دیا یا یہاں a کا فارمولا یہاں لگا دیا تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ چیزیں تو بلکل مخصوص ہو گئی ہیں چاروں فارمولوں میں جیسے denominator میں m1 plus m2 m1 plus m2 m1 plus m2 m1 plus m2 سب جگہ آ رہا ہے multiply by g چاروں جگہ آ رہا ہے صرف جو change آ رہی ہے وہ numerator میں آ رہی ہے پھر اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ acceleration میں minus ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ acceleration میں m2 غائب ہو گیا ختم ہو گیا یعنی یہ derivation کے لیکن میں آپ کو ایک short cut بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے یہاں پہ multiply نہیں ہو رہا m1 اور m2 multiply نہیں ہو رہا لیکن یہاں multiply ہو رہا ہے tension میں multiply ہوتا ہے جبکہ acceleration میں multiply نہیں ہوتا پھر اس کے بعد نیچے پلس ہو رہا ہے اوپر minus ہو گا اوپر plus نہیں ہو گا تو یہاں پر minus ہو گیا اور یہاں پہ m2 غائب ہو گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ جب tension کا یہاں پر ہم numerator چیک کرتے ہیں تو یہاں twice of m1 m2 ہے یہاں پر twice نہیں ہو گا one time ہی m1 m2 multiply ہو گیا بہرحال یہ تو یاد رکھنے والی چیزیں آپ اپنے ساتھ سے جس طرح سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں practice کریں گے یاد ہو بھی جائے گا اس کے بعد فارمولا ہے momentum کا momentum ہم نے آپ کو بتایا تھا p is equal to mv ایک فارمولا یہ تھا اور p is equal to ft دوسرا فارمولا ہے جس پہ ہم نے force multiply by time کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس momentum کے equal ہوتا ہے law of conservation of momentum فارمولا m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 آئے گا جب numerical میں تو ہم اس کو use بھی کریں گے انشاءاللہ اور آخری فارمولا تھا fraction کا fs equal to mu r ٹھیک ہو گیا اچھا یہ نو فارمولے آپ کو یاد بھی رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو numerical solve کرنا بھی ہے تو انہی فارمولوں کی مجد سے solve کرنا ہے question number one آپ کی book کا page number 69 ہے جس میں لکھا ہوا ہے question number one میں نے یہاں copy بھی کر دیا ہے determine the acceleration of a car of mass 900 kilogram when a net force of 2700 newton acts on it determine the acceleration of a car acceleration find out کرنا ہے یہ data بھی میں نے بنا دیا یہاں acceleration find out کرنا ہے this is the acceleration produced of a car of mass 900 kilogram this is the mass m m equals 900 kilogram and and remember remember that unit should write the not factor known is the unit you have to write and it description of what is that value mass of car is this way the net force is 2700 newton so force equals to 2700 newton this is the force applied اب جب ہم اس solution لکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نو formula میں کون سا formula ہے جو suit کر رہا ہے اس numerical کو solve کرنے کے لئے ان تمام میں بہت واضح طور پر نظر آرہا ہے کہ f equals to m a جو second law newton second law of motion کے تحت formula ہے وہ ہی یہاں پر apply ہو رہا ہے so we will write according to according to لکھیں گے کہ یہ formula کون سا ہم استعمال کر رہے ہیں اور آیا کہاں سے newton second law of motion newton second law of motion f equals to m a اور دیکھیں یاد رکھئے گا کہ ہم ایک عادت اپنی بنا لیں کہ جب بھی solution کریں تو equal کے نیچے equal لکھا کریں f کی value 2700 equals to m is 900 اچھا ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا کہ یہ check کر لیا کریں کہ آپ کے سارے یونٹس ایسا یونٹس میں چل رہے ہیں یا نہیں اور اگر کہیں پر ایسا ہے کہ ایسا یونٹ اس تعمال نہیں ہو تو آپ کو بھی change کرنا پڑے گا 900 multiply by a تو find out کرنا a a رہے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 900 اور a آپ پس ملٹیپلائے ہو رہے ہیں definitely جب cross multiply ہوگا تو یہ نیچے چلا جائے گا left hand side denominator میں ایسے اور یہاں سے یہ cancel ہو گیا اور 9 1 3 9 3 27 ہو گیا therefore a equals to 3 کافی ہو گیا یقینا آپ یہی کہہ رہے ہوں کہ کافی نہیں ہوا تو کیا ہوگا a is equal to 3 اس کا unit آئے گا meter per second square تب جا کے آنسر completely یہاں پر لکھا جا سکتا ہے چنانچہ ہمارے پاس آنسر آرہ ہے 3 meter per second square میرا خیال ہے یہ بلکل آپ سمجھ ہو رہا ہے اور زیادہ مشکل ہے بھی نہیں اسی انداز میں ہم solve کر رہے آئیے second question پر آگ دیں second question ہے a car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter find the average acceleration and the average braking force very important اور بہت اچھے concept کو لے کر یہ question آیا ہے ہمیں اپنے یہ formula کی list rub کرنی پڑے گی آپ نے یقیناً اس کو load کر لیا ہوگا ایک بات ذہن میں رکھئے ہم تو یہاں پر continuation میں ایک question کے بعد دوسرا question آپ کو کر دیں گے لیکن اگر آپ slow ہو جاتے ہیں تو اس کو stop کیجئے calm note کیجئے اس کے بعد آگے اس کو forward کیجئے اب چونکہ یہ ہم نے یہاں سے تو rub کر دیا لیکن آپ کے پاس یہ لکھا ہونا چاہیے یہ پورا material آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے تمام فارمولوں کے list ہونی چاہیے ساف ستری need and clean بلکل fair work کوئی rough work نہیں تو جب ہم یہاں پر آپ سے یہ کہیں کہ یہ فنا فارمولا تو آپ فورا اپنی list کھل لیجئے اور وہاں سے اس کو دیکھ کے note کر لیجئے so a car of mass 1000 گلو گرام میں یہاں پہ question copy نہیں کر رہا آپ کے book میں یہاں پر a car of mass 1000 گرام تو mass یہاں پہ دیا ہوا ہے that is m 1000 گرام this is the mass of mass of what car mass of car پھر اس کے بعد the car is traveling with a speed of sorry the car of mass 1000 گرام traveling at 72 km per hour traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest دو باتیں اس پورے sentence میں دو باتیں ہیں ایک 72 km پر hour کی speed سے وہ car جا رہی ہے uniformly brought to rest means کہ وہ رک جاتی ہے جب وہ رک جاتی ہے تو یہ بات ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ جب کوئی body چلتے ہوئے رک جائے اس کی final velocity یعنی vf zero ہو جاتی ہے تو پھر یہ 72 km per hour کونسی velocity ہوگئی یقیناً یہ v-i یعنی initial velocity ہو جائے گی تو اس پورے sentence میں دو velocities دے رکھی ہیں ایک initial velocity 72 km per hour کے حساب سے اور final velocity zero meter per second کے حساب سے اور یہ بھی ذہن میں رہن جب وہ brought to rest کہتا ہے تو وہ اس کا si unit meter per second ہی count ہوگا initial velocity v-i is 72 km per hour now this is the velocity initial velocity of car لیکن ایک بات یہاں پر اور بھی ہے وہ یہ کہ یہ جو kilometers پر آ ہے یہ SI unit نہیں ہے اب اگر یہ SI unit نہیں ہے تو اس کو SI unit میں change کرنا پڑے گا اور اس کا طریفہ میں نے آپ کو بتایا تھا kilo means multiply by thousand یہ meter میں رہ گیا kilo ختم کر دیا اس کی value divided by slash divided by r parts second میں convert کر نے کے لیے first time 60 سے second time 60 سے یعنی denominator میں multiplication ہو رہی ہے لیکن basically divide نہ کر رہا ہے 60 divide کر رہا ہے 60 دوبارہ divide کر رہا تو یہ جب process ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس meter per second آ جائے گا جب یہ process ہو جائے تو unit آپ کو نیا والا لکھنا ضروری ہے لیکن یہ لکھنا ضروری نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ اس کی description لکھی ہے اب دیکھتے کیا بنتا ہے یہ کٹ ہو گیا 6 6 36 ہو جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو 36 2 سے 2 بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کٹ کرتے ہیں 2 times 6 6 36 36 2 72 36 divide کر رہا ہے 72 کو 2 times ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا بنے گا کرنے تو ہم چھوٹے نمبر سے بھی کر سکتے ہیں لیکھ زیادہ ہو جائے گی اس لیکھ بڑے نمبر سے divide کیا ہے 2 10 سے ملٹپلا ہو 20 تو is now vi اس کے بعد کیا ہے vf وہ دیا ہوا ہے value ہے 0 meter per second اس کو بھی ہم یہی قریب میں لکھتے تھے دور لکھنے کی ضرورت نہیں 0 meter per second اچھا اب وہ کیا کہتا ہے کہ آگے کیا کریں اس نے پھر یہ کہا ہے کہ distance وہ 40 meters کا cover کر لیتا meter distance یا displacement اچھا numerical میں distance اور displacement کا کوئی issue نہیں ہے سپیڈ اور velocity کا کوئی issue نہیں ہے کہیں سپیڈ استعمال ہو جائے تو آپ اتراز نہ کریں کہ یہ جو velocity ہونی چاہیے تھی velocity آجائے تو کہیں اتراز ہو جائے کہ سپیڈ کیوں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم جب numerical solve کر رہے ہوتے تو اس کی magnitude نکالتے اس سے irrespective ہو کہ یہ ویکٹر تھا یا scalar تھا اچھا اکار اف مارس 1000 کلوگرام ٹرابلنگ ایڈ 72 کلو میٹر پر آر is یونی فارم لی بار ٹو ریس چوتھی بات ہو گئی چار یہاں پر ویلیوز آپ کو گون ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ find the average acceleration and average braking force average acceleration تو ہمیں پتا ہے کہ جب velocity change ہوتی ہے تو acceleration produce ہوتا ہے braking force کیا چیز ہے وہ braking force جو گاڑی کو چلاتے ہوئے یہاں لگ رہی تھی اور یہ گاڑی آہستہ 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 رک گئی تہرے opposite force لگے گی تو یہاں کی body آہستہ آہستہ اپنی speed کو کم کر سکے گی چنانچہ یہاں پہ ایک part تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں آہ ہمیں find out کرنا ہے average acceleration in اور دوسرا ہمیں find out کرنا ہے آہ breaking force f چکے آچھا vi کو ہم نے لگ دیا تھا vf کے سامنے ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں final velocity s distance cover اور یہ کیا ہے average acceleration چونکہ average acceleration کا ہم بھی a کے جا گے a کے سامنے acceleration نہیں لکھیں گے average acceleration لکھیں گے force کونسی force breaking force opposing force یا breaking force جو کہ گاڑی کو یعنی car کو stop کر دے میں استعمال ہو رہی اچھا اب یہاں پر یہ اتنا لمبا data نظر آ رہا رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا کیسے ہو گا لیکن بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پسلے chapter میں acceleration displacement وی آئی اور وی اف ان سب کو deal کر چکے ہیں سب سے پہلے ہم a find out کرتے ہیں سب سے پہلے ہم a find out کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم لکھیں گے solution for a for a اچھا a find out کرنے کے لئے ہمارا پسلا formula کیا تھا میں وہ جو تین equations ہیں میں اس کو استعمال کروں گا بھی لیکن ہمارا structure formula کیا تک کیسے ہم decide کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں given کیا ہے missing کیا ہے ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ v i یہاں پہ بنکہ یہ والا لینا چاہیئے v i یہ given ہے v f یہ given ہے s یہ آپ کے پاس v i v f اور s دیا ہوا ہے ان تینوں کی وجہ سے چوتھی unknown value find out کی جا سکتی ہے کون سا formula لگے گا 1 2 یا 3 کون سا first equation second equation یا third equation جی third equation لگے 2 a s equals to v square f minus v square i ٹھیک ہے اچھا blue پہ استعمال کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم استعمال کر رہے ہیں third equation of motion using third equation of motion 2 a s equals to v square f minus v i square values put کر رہا ہوں to a a to a s کی جگہ پر آ رہا ہے 40 bracket means multiply vf ہمارے پاس 0 تھا 0 put کر دیں v i 20 ہے 20 put کر دیا ہم نے 0 کو square تو 0 ہو جاتا ہے 42 سے multiply 80 اور a دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں ذہن میں رکھئے گا equals to 0 square تو ختم ہو گیا اچھا یہ minus اپنی جگہ پر رہے گا اور چونکہ یہ minus کے اوپر square نہیں ہے اس لئے باہر ہی رہے گا 20 square ہوتا ہے 400 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے 80 a سے multiply ہو رہا ہے ہوتا جا کے divide میں چلا جائے گا a equals to minus 400 divided by 80 ٹھیک ہے یہ cancel ہو گیا 8 5 to 40 ہوتے ہیں تو کتنا بنے گا minus 5 a equals to minus 5 اس کا unit کیا ہوگا unit کے بغیر اس کا کوئی value ہم نہیں لگتے ہیں meter per second square اچھا یہ negative آرہا ہے یہ negative آرہا ہے جب یہ negative آرہا ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ positive acceleration کے بجائے چونکہ negative آرہا ہے تو یہ retardation ہو گیا جسے ہم deceleration بھی کہتے ہیں اور یہ بات پہلے سے ہی ہمیں پتا چل جاتی ہے کہ acceleration جو ہے یعنی جیسے جیسے گاڑی رکھتی ہے تو وہ zero position پہ جاتی ہے اور acceleration negative ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں سے a کی value ہمارے پاس minus five meter per second square آرہی ہے اب یہ value ہے اس کو ہم استعمال کریں گے f find out کرنے کے لیے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فارمولا ہے f to find out کرنے ہے اس کے لیے ہمیں a کی ضرورت تھی یہاں پہلے یہ جو لکھا ہوا ہے mass ہمیں already given 1000 kg تو now it is very easy to find the value of f that is the breaking force of the speed of car تو اب ہم کیا کریں گے اس کو آگے پڑھاتے ہے question کو اچھا اب ہم کر رہے کام کس کے لیے فار f ٹھیک ہے according to newton second law of motion f equals to m m ہے 1000 kg a کی value ہم نے نکالی ہے 5 sorry یہ minus 5 meter per second square minus 5 ہی لکھیں گے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی calculation میں کتنا ہو گیا یہ 5000 ہو گیا minus 5000 5000 اور چور کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے force آ رہا ہے تو یہ newton میں ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بات رہ گئی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں لیکن جب ہمارے پاس یہ answer negative آجائے آپ اس negative sign کی explanation دیا کریں یعنی آپ یہ لکھیں گے negative sign shows that deceleration is produced ہمارے اس کی reason ہے کہ why negative sign is appearing ٹھیک ہے negative sign shows that deceleration is produced آپ retardation بھی لکھ سکتے ہیں similarly یہاں کا negative sign ہے اس کو بھی لکھنا ہوگا ہے اس کی reason کیا لکھیں گے negative sign negative کا short یہ ہوتا رہا سکتے ہیں negative sign shows that force is opposing force ٹھیک ہے that is ابو that is short form i dot e dot that is breaking force ٹھیک ہے ہم نے اس کے opposing بھی لکھ دیا اور breaking بھی لکھ دیا اس طرح سے ہمارے پاس یہ negative کی explanation بھی ہو جاتی ہے اور میں نے آپ یہ بات بھی بتائی تھی کہ کسی numerical میں اگر دو answers نکل گئے تو ایک باقاعدہ result آخر میں collectively لکھا جاتا ہے result اور ایک آج آخر ایک 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 آخر ایک مینس 5 میٹر پر سیکنڈ سکار آخر what is that this is the average acceleration average acceleration اور پی یہاں پی تی یہ فی کل رہا ہے یہ ہے – 5000 new ton that is the breaking force ٹھیک تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ numerical complete ہوتا ہے اچھا numerical کی length تو کافی ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک مرتبہ نہیں کم اس دو مرتبہ آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس کا stretch اچھا کورا سمجھ میں آ جائے گا انشاء اللہ آپ پھر حاضر ہوں گے اگلے numerical کے ساتھ اس وقت تک کے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ